آس پورے پاکستان یہ پلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے میڈیا پن، سوشل میڈیا پن، فیس بک پن، ٹوئٹر پن، ہر چیز پن، کیوں کر رہے ہو؟ کھوڑ رہے ہو، فیس بک سے کھوڑ رہے ہو، ٹوئٹر سے کھوڑ رہے ہو، معلوم دینا ایک میسیج چلے گا دس ہزار جان ہو جائیں گے کھوڑ رہے ہو، میڈیا کو کیوں بن کر دیا اور پھر یہ کہنا ہمیں دین سکھا جاتے ہیں ہمیں دین سکھا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کھوڑ لوگ دھرکے پر بیٹھے ہیں مسدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مسدہ تو بات ہی کچھ بھی نہیں ہے مسدہ تو بات ہی کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں علموں بیٹھے، ان کی موجودگی میں حرز کرتوں کسی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، بڑی توجہ سنیے گا نام بھی نہیں تھا میں کسی کا، سمجھ سر جاتے ہیں تو کسی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، مازاللہ، اگر کوئی نبی کے مقابلے میں اپنی نبوت کا دعوت کر بھی دے تو نبی پر کیا خطر کرتا ہے؟ تم پر فرق نہیں پڑتا ہوگا، ابو بکر کے ماننے والوں میں فرق پڑتا ہوگا تم پر فرق نہیں پڑتا ہوگا میں اگر کہوں آپ سے چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے جماعت کا نام لے رہا ہوں کہ جبیت علماء اسلام، اگر میں کہہ دوں میں اس کا سر برا ہوں تو سب سب تکلیز مال میں ڈیزل سے ہو گئی کیونکہ میں نے کہا کہ جبیت علماء اسلام کا سر برا ہونا ہوں اور مولانا فضل ایمان نہیں ہے، میں ہوں تو مولانا ڈیزل سے تکلیف ہوگی اب تجھے جبیت علماء اسلام کا سر برا کوئی بن جائے تکلیف ہو رہی ہے اور تم نبوت کا دعویٰ کرتے کہ تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اب ہوا کیا؟ سازش رسول اللہ کیا کیونکہ سب سے پہلے ٹیلیوجن کر اس کو میں نے بے نقاب کیا شیخ رشید احمد صاحب نے تقریب کی میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں بڑی گہری سازش تھی اس پوری ترگل کے آن خطہ نبوت کے تحفظ کی جو شقے تھی ان کو نکال دیا جاتا تھا اور اور نکالنے کے بعد آنے والے دنوں میں ملک میں ایسے لوگ منتقد کرائے جاتے تھے کہ جو آگے پہنچ کر آئین میں سے ناموز رسالت کی شقے بھی نکال دیتے پھر جس ہزیان پکنے والے کو ہزیان پکنے کی اجازت ہوتی وہ پکتہ رہتا ہے یہ بڑی خاموش خادش تھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا قرآن روز پڑھتے ہیں روز قرآن کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک تدبیر تم کرتے ہو ایک تدبیر وہ کرتا ہے روز قرآن کرتے ہیں رکھتے ہیں اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ کے ایک تدبیر تم کرتے ہو ایک تدبیر وہ کرتا ہے لیکن اس کی تدبیر بہت خاموش ہی ہے نظر نہیں آتا نظر اب آتائے جائے جو آج نظر آتا ہے آج کہتے ہیں ابھی چھوڑ جھو کہلے کہ ہم دوبارہ مزاد قرآن کیلئے تیار ہیں ہم کہتے ہیں ترخواست کریں پیل صاف سے اس دھرنے کے توسس سے ترخواست کریں گے ہمیں مزاد قرآن نہیں کرتے ہمیں مزاد قرآن نہیں کرتے اور ہمیں تابعہ کا استیفہ بھی چاہیے ہمیں نے اس장님 سے نوازالی بات جائے باپ کہہ جائے ہیں نماز شریف نماز شریف نماز شریف تم نے ثابت کر دیا تم نے ثابت کر دیا کہ تم منصور خلیفہ منصور بھی بن سکتے ہو تم مودشن بللہ بھی بن سکتے ہو تم منتصر بللہ بھی بن سکتے ہو لیکن تاریخ میں تم بھول گئے کہ امام اعظم ابو حنیقہ بھی موجود تھے امام اطریس حافی بھی موجود تھے امام مالک بن عناس بھی موجود تھے امام قامت بن حمبر بھی موجود تھے وہ سارے خلیفہ مٹ گئے یہ آئیم مائن اربار آج بھی زندہ ہے حسن بارد